بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج ہم بات کریں گے کہ یوریا کی خاد کا استعمال جو ہے وہ گندم کی فصل میں کس وقت تک ہم کر سکتے ہیں دیکھیں بہت سارے ذریعی ماہرین کہتے ہیں پچاس سے پچپن دن تک آپ کر سکتے ہیں کچھ لوگ ساٹھ سے پینسٹ کہتے ہیں جو جنرل فارمولا یاد رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ گوب کی ستہ تک یا گوب کے وقت تک ہم نے ساری خادوں کو مکمل کرنا ہوتا ہے تاہم پوڈاچ جیسی خاد کی تھوڑی بہت فلیکسیبیلٹی ہمارے پاس رہتی ہے اب جن کاشکاروں کی گندم اگیتی ہے سازر ان کی گوب کی قفیت پہلے آ جائے گی جن کاشکاروں کی فصل لیٹ ہے ان کی اس لئے آسے آئے گی تو جنرل طور پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ وہ پچاس سے پچپن دن تک یوریا کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں کاشکار بھائیو اب یوریا کا استعمال کیسے کرنا ہے کتنی دیر تک کرنا ہے اگر آپ خالص یوریا خاد ہی استعمال کرتے جائیں گے تو وہ ایک دم بلک میں ملتی ہے جس سے لاش کرین فصل ہو جاتی ہے اس کے اوپر تیلے کے حملے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے گروتھ یا قدم زیادہ ہو جاتی ہے جس سے انٹر روڈ ڈسٹنس جب وہ بھی بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ زیادہ ہو جائے گی جس سے گرنے کا خدشہ بعد میں پیدا ہو جائے گا تو کوشش کریں بیلنس استعمال کریں یوریا کا اگر استعمال کرنا ہے ڈی اے پی کے اندر یوریا دستیاب ہے تو ان چیزوں کا امونیوم فاسفیٹ ہے وغیرہ وغیرہ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کاشکار بھئیو کوشش کریں گوب سے پہلے پہلے یوریا کا استعمال مکمل کر لیں یعنی نائٹروجنی خاد کا استعمال بالکل اس وقت تک مکمل کر لیں اگر آپ گوب کے بعد بھی نائٹروجنی خاد اکثر کاشکار گوارہ کا استعمال کرتے ہیں اس وقت اگر استعمال کریں گے تو کیونکہ اس وقت وہ دانوں کی طرف جا رہی ہے فلاورنگ فروٹنگ کی طرف جا رہی ہے وہ بڑھوتری کی طرف چلے جائے گی اور وہ توانائیاں جو پودے نے دانے بنانے میں صرف کرنی تھی وہ اپنی پیداوار کو بڑھانے میں لگا دے کادو کو بڑھانے میں لگا دے گا تو کوشش کریں گوب سے پہلے پہلے کادو کو مکمل کریں تو میرے